آپ کے سب کام رکھ جاتے ہیں ہاریک جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں رکھ جاتا ہے آپ چیزوں کو یہ بارے میں سوچتے ہیں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں پیپر پر پلان کرتے ہیں چیزیں بڑی اچھی چہری ہوتی ہیں آپ کو لگ را ہوتا ہے بس دنیا فضا کر دیں گے لیکن ہوتا کیا ہے جیسے ہی آپ اس کو ایکزیگوٹ کرنے لگتے ہو جیسے ہی آپ اس کو سٹارٹ کرنے لگتے ہو ساتھ ہی آپ کا کام رکھ جاتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ٹیک کرنے کے لیے تو تیار ہوتے ہو لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو کام جو کرتا ہے نا وہ گیور ہوتا جو گیور بند ہے نا وہ کام کر پاتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے سوچا کہ میں کسی سے ایک اچھا ریلیشنشپ بناوں اگر کسی سے اچھا سا ریلیشنشپ بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اپنا ٹائم دینا پڑے گا اپنی ایموشن دینی پڑے گی آپ کو انرجی دینی پڑے گی آپ کو شو کرنا پڑے گا اپنی کیر دکھانی پڑے گی کہ یار میرے پاس جو ٹائم میں اویلیبل ہے جو میں تمہیں ٹائم اور فیسیلیٹیشن دے سکتا ہوں یہ کوئی اور نہیں دے سکتا یہ بینیفیٹ جب اس کو شو کریں گے آپ کا ریلیشنشپ بیلڈ ہوگا تو ایز ای ریزلٹ آپ نے ایموشن بھی دیئے ٹائم بھی دیا انرجی بھی دی اب آپ ہسمنڈ اور وائف کا ریلیشنشپ اگر ہسمنڈ چاہتا ہے کہ میری وائف جو ہے میری عزت کرے تو اسے کیا کرنا پڑے گا اسے پروائیڈ کرنا پڑے گا پرٹیک کرنا پڑے گا سکیور کرنا پڑے گا اپنی وائف کو یعنی کہ باہر جانا پڑے گا کام کرنا پڑے گا پیسے کمانے پڑیں گے بی بی کو جا کے دینے پڑیں گے پھر آپ کی عزت ہوگی کیونکہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرے آپ کی بی بی آپ کی عزت کرے اور بغیر اس وجہ کے کرے بغیر کسی غرض کے کرے تو یہ possible نہیں ہوتا ریال ورڈ میں ریال ورڈ میں کچھ دینا پڑتا ہے اس کے result میں آپ کو respect ملتی اس کے result میں آپ کو پیسہ ملتا ہے اس کے result میں آپ کو دنیا کی ہر چیز اس کے result میں سر ملتی ہے جو آپ دیتے ہیں اس کے proportionate میں آپ کو واپس ملتا ہے جو بھی آپ دیتے ہیں اسی طرح ایک وائف ہے اگر وہ چاہتی ہے میرا husband جو ہے میری خیار رکھے میری care کرے اسے اچھا provide کرنا پڑے گا کہ میں as a human being as a wife دوسری لڑکیوں سے دوسری جو opportunity ہیں اسے بہتر ہوں اس کی care کرنی پڑے گی اسے کپڑے دو کے دینے پڑے گے اسے مساج کرنا پڑے گا اس کا خیال رکھنا پڑے گا تو as a result جو ہے وہ husband جو ہے وہ سب کو چھوڑ کے گھر والوں کو چھوڑ کے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے society میں وہ لڑکیوں کو چھوڑ کے اپنی بیوی کا رن مرید ہو جائے گا کیوں کیونکہ وہ جو بیوی نے اس کو جو opportunity provide کی ہے تو وہ اسے بہتر کی ہے جو اس کے پاس normally available نہیں ہے market میں تو کیا ہوا کہ جو اس کے ساتھ spend کیا ہوا time ہے وہ comparatively better ہے جو باہر وہ time spend کرے گا تو ہر چیز کے لیے لینے کے لیے دینا پڑتا ہے ہمارا مسئلہ پتا کہتا ہے ہم لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ ایزے مرد ہمیں respect ملے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی عورتوں کو protect کریں ہم یہ نہیں چاہتے ہم ان کی رسپیکت کریں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو provide کریں یعنیisko باہری کام کر کے ان کی جو new id darling کو پوری کریں اسی طرح جو female's na وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا خیال تو سارے رکھیں وہ چاہتی ہے ہمیں پیار تو سب سے زیادہ کرے وہ چاہتی ہے مرد وفادار تو سب سے زیادہ رہے لیکن وہ جو care ہوتی ہے اپنی کر کے دکھانا ہوتا ہے مرد کو وہ جو بناؤ sigار کر کے دکھانا ہوتا ہے وہ جو کام کر کے دکھانا ہوتا ہے وہ جو اس کی کیر پروٹوکول مرد کو دینا ہوتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو جس کے بغیر ہی وہ چاہتی ہیں کہ وہ چیز ملے اس کے بغیر ہی ہے پوسیبل نہیں کیونکہ ہیومن سائکولوجی ہے کہ آپ کو کچھ بھی لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے اسی طرح آپ کے جو بہت بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے امبیشنز ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے سوچا یار کل کو میں کوئی بزنس شروع کر لیتا ہوں چلو کئی ایسا کام شروع کرتا ہوں جس سے مجھے انک شروع ہو جائے ہوتا گیا ہے کہ آپ ساری پلان آٹ کر لیتے ہو ہر چیز آپ نے پلان آٹ کر لیا ہے بلے بلے ہو گیا ہر چیز پلان آٹ ہوگی لیکن جب کنے کا ٹائم آتا ہے تو کنے کے ٹائم پہ ایک مسئلہ آتا ہے وہ کنے کے ٹائم پہ مسئلہ کی آتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے کہیں پہ آپ کو پیسہ دینا پڑے گا کہیں پہ آپ کو اپنی نوکری چھوڑنی پڑے گی کہیں پہ آپ کو وہ ٹائم جو آپ انٹرٹینمنٹ میں سپینڈ کرتے ہیں اسiyor была پڑے گا کہیں پہ جو دوست بلارے ان کو چھوڑنا پڑے گا کہیں پے آپ باہر ڈرائیو لونگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیںании mois سینما میں جا رہے ہیں کہ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں کہ گیمنگ کے لیے جا رہے ہیں وہ سارے کو چھوڑنا پڑے گا اور دینا پڑے گا اپنے بزنس کو ٹائم تب وہ جا کے اپنے بزنس دو تین سال کے بعد جو وہ بڑھنا شروع ہوگا گروہ ہونا شروع ہوگا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب دس اٹیمپٹیں کریں گے تو نو آر سے نو اٹیمپٹیں فیل ہوتی ہیں ایک سے دو اٹیمپٹ پاس ہوگی ٹھیک ہے اب دس اٹیمپٹیں کرنے کے لیے رہی دی تو کلیں ہونا پڑے گا پھر ہی اب وہ ایک دو جو اٹیمپٹیں ہیں ان کا ریوارڈ کو اس کو وین کر پاؤگے وہ بینیفٹ کو آپ ریپ کر پاؤگے تب ہی کر پاؤگے جب آپ نے وہ دس اٹیمپٹیں کی اب وہ جو جوان گر میں بیٹھے ہی سوچی جا رہے ہیں گر میں بیٹھے ہی کملے ہوئے پڑے ہیں گر میں بیٹھے ہی پلین اوڈ کر پا رہے ہیں لیکن وہ جوان جو ہے وہ جا کے ایکشن ہی نہیں لے رہے وہ ایک ایکشن بھی نہیں لیتے ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی جو ایکشن ہے اس کے اندر مجھے پیسے آجیں مجھے ریوارڈ آجیں مجھے منی آجیں میرا بزنس ایٹ ہو جائے پوسی بڑی